تو ہاتھ باندھ کے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے اس کی تعمیل کیلئے میں آپ کی بارگاہ میں ارس کیے دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ نے میری پشت پر ایک کوڑا مارا تھا آقا مجھے اس کوڑے کا بدلہ چاہیے صحابہ کرام علیہ مردوان حیران و ششتہ رہ گئے کہ بدلہ یہ کس کی جرعت ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے انور پر کوڑا مارے لیکن سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رشاد فرمایا کہ میں نے خود ہی کہا ہے لہٰذا ان کو کوئی نہ رکے چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو حکم رشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی پاس جا کر انہیں کہو کہ میرا کوڑا دے دیں تاکہ اکاشا اس سے اپنا بدلہ لے سکیں حضرت سیدنا فاطمت رضی اللہ عنہ شکستہ دل لیے بھاری بھاری قدموں سے چل دیے قاشانہ فاطمت رضی اللہ تعالی انہا پر جا کر دستک دی شہزادی کونین سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے باپردہ ہو کر فرمایا کون حرس کی سلمان فرمایا کہ سلمان کیا بات ہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے بھرائی ہوئی رونے جیسی آواز نکالتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے کا اپنا مقصد پیش کیا حضرت سیدنا فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی ممارک آنکھیں یہ سننے کے بعد آنسوں سے تر ہو گئیں اور ارشاد فرمانے لگیں کہ اے سلمان میرے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بیمار ہیں درہ برداشت نہیں کر سکیں گے یہ کیسے ہو سکتے کہ میں تم کو درہ دوں اور اس طرح کوئی کرے حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی انہوں نے عرص کی شہزاد صاحبہ میں اپنی جانب سے نہیں آیا بلکہ آپ کہ آپ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پا کر اس کی تعمیل کیلئے آپ کی بارگاہ میں حاضرِ خدمت ہوں شہزادی کونین خاتونِ جنت بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے دونوں شہزادوں حسنینِ کریمین کو آواز دے کر اپنی جانب بلائیا اور ارشاد فرمایا اے میرے شہزادوں آج تمہارے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عجب وقت آن پڑا ہے پھر شہزادوں کو درے والی ساری بات ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ شہزادوں جلدی جاؤ اور اکاشا رضی اللہ تعالی انہوں سے التجا کرو ان کو منالو کہ اے اکاشا ہمارے نانا جان رحمتِ عالمیان سرورِ زیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہیں وہ کوڑا برداشت نہیں کر سکیں گے ان کے بدلے میں ہماری پیٹ پر ایک ایک کوڑا لگا دو مگر ہمارے نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا مت مارنا یہ سن کر شہزادے بھی رو پڑے ہستینِ کریمین کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے انہوں نے اپنی امی جان خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ارس کی ہماری پیاری امی جان آپ پریشان نہ ہوں ہم اکاشا رضی اللہ تعالی انہوں کو منا لیں گے ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم اپنی پشت پر کوڑا کھا لیں گے مگر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوڑا نہیں لگنے دیں گے چنانچہ دونوں شہزادے بھی حضرتِ سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے جب بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو ہر طرف سکوت یعنی خاموشی تاری ہے صحابہ اکرام علیہ و مردوان کی ہچکیاں بندی ہوئی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے دل ہلا دینے والا منظر آنکھوں کے سامنے ہے حضرتِ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی انہوں نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کوڑا لاکر پیش کر دیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرتِ اکاشا رضی اللہ تعالی انہوں سے ارشاد فرمایا اے اکاشا جلدی سے اپنا بدلہ لے لو یہ سننے کے بعد وہاں پر موجود صحابہ کرام علیہ وردوان کی ہچکیاں بند گئیں اور ان کے آنسوں جاری ہو گئے خدر شہزادِ حسنینِ کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ کوڑا ہمارے نانا جان کے بدلے ہماری پیٹ پر لگا دو خدر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان کو کوڑا میں نے مارا تھا لہذا میں ہی کھاؤں گا ادھر حضرتِ اکاشا رضی اللہ تعالی نورس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے میں اس لیے آپ کی بارگاہ سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوا ہوں آقا عرض یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹ پر کوڑا مارا تھا اس وقت میری پیٹ ننگی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرتہ زیبے تن پر مارا رکھا ہے آقا آپ بھی پشتِ انور سے دامن اٹھائیے تاکہ میں اسی طرح ننگی پیٹ پر پیٹ مبارک پر بدلہ لے سکوں اتنے میں سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشتِ انور سے دامن کو اٹھا دیا کرتہ مبارک کا اٹھنا تھا کہ سیدنا آقا شاہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوڑا ایک طرف رکھا اور دور کر سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتِ انور سے جا کر چمٹ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرِ نبوت کے بوسے لینے شروع کر دیئے پھر روتے روتے قدموں میں گر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا عدنہ غلام ہوں اپنے پیارے آقا سے ایسی بے عدبی کیسے کر سکتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مہرِ نبوت کو چومنے کا ایک بہانہ تھا یا رسول اللہ میں نے مہرِ نبوت کا بوسہ لینے کے لیے ایسا کیا ہے آقا میری بے عدبی کو معاف فرما دیجئے یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہرِ نبوت کو بوسہ دینے والے عاشقِ رسول صحابی سے رشاد فرمایا اے اکاشا تمہیں مبارک ہو تمہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکے گی میرے پیارے پیارے اسلائی بھائیو اس ایمان افروز واقعے میں